بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹی فول ورز ویلکم ویلکم بیک تو آلفا کولیکشن آج میں آپ کو ٹراؤزر کا بہت ہی خوبصورت ڈیزائن سکھاؤں گی تو آئیے ہم اپنی ویڈیو جو سٹارٹ کرتے ہیں آئیے دیکھیں سب سے پہلے نا میں نے 1.5 ان چوڑی پٹی لی ہے اور اس کو سلائل لگا لوں گی اس طرح سے ایسے اس کو سلائل لگانے کے بعد نیڈل میں دھگا ڈال کے تو اس کو میں سیدھا کر لوں گی آپ کسی بھی نوکیلی چیز سے سیدھا کر سکتے ہیں لیکن یہ آسان وی ہے اس طرح سے میں اس کو سیدھا کر لوں گی اور اس کی جو سلائل ہے نا وہ سینٹر میں کرتے ہوئے نا اس کو پریس کر لوں گی ایسے اور تین انچ کی جو پٹی ہیں نا وہ میں کٹنگ کر لوں گی اس کی یہ مجھے پٹیاں جو ہے کافی ساری چاہیے تو اس طرح سے نا میں اس کو تین تین انچ کی جو ہے نا پٹیاں کٹنگ کر لوں گی اس طرح سے اور یہ دیکھیں میں نے جو سلائل ہے نا وہ سینٹر میں کر لیا ہے آپ کوئی بھی نیوز پیپر لے لیں یا کوئی بھی رف پیپر لے لیں اور تین انچ پہ میں نے یہ مارک کیا ہے آپ بھی اس طرح سے پیس کٹنگ کر لیں یہ دو پیس میں کٹنگ کروں گی کیونکہ میرے جو پانچے کی لمبائی ہے وہ زیادہ ہے اس طرح سے اور اب میں اس کا نا سینٹر نکال لوں گی اس طرح سے اور یہ جو پٹیاں نا ان کو میں اُلٹی سائٹ پہ ایسے رکھ کے نا تو لگاتی جاؤں گی یہ اپنے ہی چھوڑنا اپنے اس طرح سے یہ پٹیاں جو ہے وہ لگاتے جائیں بننے کے بعد یہ ڈیزائن بہت ہی خوبصورت لگتا ہے اور آسان بھی بہت ہے کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے ویڈیو کو لائک بھی ضرور کیا کریں اس طرح میں ایک اور سلائی لگا لوں گی تاکہ یہ پکا ہو جائے اس طرح کا ایک اور ڈیزائن بھی ہے ڈوری لگا کے اس کے اندر وہ ریڈی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو سکھاؤں گی انشاءاللہ تو اس طرح یہ پٹیاں جو ہے نا اس طرح فولڈ کرتے جائیں ایک ادھر سے اٹھا کے ادھر والی سائٹ پہ نا ایسے جو ہیں جیسے میں دکھا رہی ہوں نا ویڈیو میں سیم اسی طرح فولڈ کرتے جائیں اور سلائی جو ہیں نا ان پہ لگاتے جائیں سیدھی سیدھی آپ نے جوینو رکھنا ہے اور دوسری سیڈ پہ بھی ایسی سیم سلائی لگا لیں اس طرح سے بہت لمبا چوڑا یہ ڈیزائن نہیں ہے چھوٹا سا ڈیزائن ہے یہ بس ضرور ٹرائے کیجئے اور اب میرے نا ٹراؤزر کا پہنچا لوں گی اور اس طرح سے نا اس کو فولڈ کر کے تو اس سلائی کے پر سلائی لگا دوں گی ایسے جڈ پٹ سے تیار ہونے والا یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا آپ نے کمنٹ میں مجھے ضرور بتانا ہے اس طرح سے اور یہ ڈبل سلائی لگا لیں اس پر ایسے اور یہ نا دو انچ کی میں نے پٹی لی ہے اس کو نا میں اس کی سیدھی سائیڈ پر رکھوں گی اور اڑی سائیڈ پر اس کو فولڈ کر دوں گی یہ جو سلائی لگائی ہے نا اسی پر ہم سلائی لگا لیں گے ایسے یہ دیکھیں ایکسٹرہ جو کپڑا کٹنگ کر دیں اور اب اس کو نا فولڈ کر کے نا اسی سلائی پر سلائی لگا لیں دوبارہ سے ایسے دیکھیں تو قائز آپ اس کے بعد اس کی فائنل لک دیکھئے آج کے لئے بس اتنا ہی اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کمنٹس اور شیئر کریں اللہ حافظ